بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ درخت تقریباً ہر گوہوں ہر علاقے میں موجود ہے اور اس کا نام ہے بھرگت کا درخت یعنی پنجابی میں سیبور کہتے ہیں گجراتی میں بھڑ اور فارسی میں درخت ریشہ اور عربی میں اس کو کبیرل اشجار کہتے ہیں یعنی درختوں میں سب سے بڑا انگریزی میں بین یان بین یان بین یان کہتے ہیں یہ ہر گوہوں میں نہیں تو ہر دوسرے تیسرے گوہوں میں ضرور پایا جاتا ہے اکثر گوہوں کے باہر تنہیں تنہا کھڑا اب حدث زمانہ کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے عموماً طلاب کے کنارے پایا جاتا ہے اس درخت کی افادیت کے بارے میں ہمارے گوہوں کے لوگ اور ہمارے بین بھائی اور بچے زیادہ نہیں جانتے ہیں اگر ان اس کی فوائد کا اور افادیت کا پتا چل جائے تو وہ اس درخت کی خاصی دیکھ وال کریں اسے ضائع ہونے سے بچائیں برگت کا درخت سب جانتے ہیں کہ کتنا ہنچا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے اور کتنا چھوڑا ہوتا ہے یہ چیزیں بتا کر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا حلبتہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس کے نیچے چھووں میں پانچ سو آزار آدمی سما سکتے ہیں اور اس کا پھل سرخ اور گول ہوتا ہے ضائقہ شیری ہوتا ہے بڑا مزدار ہوتا ہے پھل اس کا بچے کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں جب پک جاتے ہیں سہی تو اور اس کی شاخوں سے ریشے نکلتے ہیں جن کو ریش برگلت یا بور کی داری کہتے ہیں بعض کات یہ بڑھتے بڑھتے زمین تک پہن جاتی ہے بلکہ زمین میں گھن جاتی ہے اور اس طرح وہ بڑھتے درخت کی مضبوطی کا بسپہ بنتی ہے اس کی خوراک کو بھی نشو انواع مطلب ہے دیتی ہے اور وہ مضبوط اپنے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے جب اس کی وہ شاخن زمین بوس ہو جاتی ہے تو اور یہ برگلت کے نشو انواع میں یا کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے یہ جو داری بڑھ کر تو آگے نیچے زمین تک آ جاتی ہے گودم بودھ نے گیا کے مقام پر جس درخت کے نیچے گیان اصل کیا تھا وہ برگلت کا ہی درخت تھا جو کچھ عرصہ قبل تک موجود تھا گرمی میں بور کے درخت میں سے دودھ بہتر نکلتا ہے چونکہ اس وقت دودھ ہوتا بھی زیادہ ہے اور وہ تھوڑا سا گرم ہو کر ذرا سا پتلا بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وہ جلدی نکلتا ہے اور تیزی سے نکلتا ہے اس کے پتے پھل داڑی چھلکا اس کا دودھ اس کی ٹینیاں اس کی کونپلیں اس کی جڑھیں سب فائدہ مند ہیں اور قابل تعریف ہیں اور قابل استعمال بھی ہیں آئیو ویدرکت میں یہ کمزور سپرم والوں کو دیتے ہیں یعنی بڑھ کی دعائی بنا کر دیتے ہیں اس کے چند پھال صبح شام دونوں ٹیم کھانے سے بے اولاد مرد و خواتین کو بہت فائدہ پہنچتا ہے کمردر دلی کوریا اور جوانوں کے لیے جریان اطرام اور وغیرہ میں مستعمل ہے اور بے شمار فوائد کا عامل ہے پھل اس کے خوشک کر کے پیسے جا سکتے ہیں اور چھوٹی چمچ صبح شام کھائے جا سکتے ہیں کہتے ہیں اس کا دودھ یعنی برگت کا دودھ ماں کے دودھ سے زیادہ تاکتوار ہوتا ہے وہ کماظرت فرماتے ہیں کہ اس کے دو کترے پتا شاہ میں ڈال کر صبح صورے آٹھ دس بجے کھانے اور ہر روز ایک کترہ بڑھاتے چلے جائیں اور چاریس روز تک بڑھاتے چلے جائیں پھر ایک ایک کترہ کم کرتے جائیں اور واپس دو کتروں پہ آجائیں یہ جریان اطلاع سورت انزال اورتوں کو لکوریا اور کمردر دل اور کمزوری اصابی کمزوری پٹھوں کا کچھاؤ وغیرہ میں مستعمل ہے فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے یہ دودھ کے کترے پتاسے پہ ڈال کر کھائے جائیں تو پھر پورا سال کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہتی دودھ نہ مرسکے تو نرم کاملیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں پتے سایا میں خوشک کر لیں پھر فکی بنا رہیں چھوٹی 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 سبا شام ہمرا دودھ بہتری نہ لاؤ جائیں لگر ٹینیا اور پتے وغیرہ گنے کے جوس والے سے ان کا رس نکلوانے پھر آگ پہ رکھ کر خوشک کر لیں جب گڑا ہو جائے تو موچرس اور بوپھلی ڈال کر باریک کر لیں پھر بادام رغون کی مدد سے گوریوں بنائیں ایک گوری صبح و شام دیں ایک اور نسخہ حضر خدمت ہے کہ داڑی کاٹ کر گھر لیں ہیں یعنی کہ بورڈ کے درخت کی داڑی ہے وہ کاٹ کر گھر لیں ہیں اور داڑی کا اوپر کا چھلکہ آہستہ آہستہ اتار لیں چھوٹی کی مدد سے ہلکا لکا حاصل میں یہ چھلکہ تب اتارنا پڑتا ہے جبکہ وہ داڑی خوشک ہو چکی ہو تو اگر ایسا موسم ہے کہ وہ بھوٹی ہے یا تازہ ہو تو پھر اس کا چھلکہ اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب چھلکہ اتاریں تو اندر سے سفید رنگ کی سٹک نکلے گی اب اسے خوش کر لیں سو گرام کے ساتھ سو گرام چینی یا مصری ملا لیں صبح شام ایک ایک چمئی دودھ کے ساتھ کھائیں لیکوریا کے لیے ہے اور کمرداد کے لیے جریان کے لیے بہت مفید ہے بھرگز اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے نیچے پورا گاؤں بیٹھ سکتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ یہ ایسا درخت ہے جو کہ پورے گاؤں کو گود میں لے سکتا ہے اب اتنا بڑا درخت اور اتنا عظیم درخت جو سردی گرمی یا دی طفان کو پرداشت کرتا ہے کیا اس کے فواید کچھ کم ہوں گے نہیں جناب اس کے فواید سر سے پہن تک بے شمار ہے اور اس کے نیچے بیٹھنا بھی صحت کا باعث ہے لیٹنا بھی صحت کا باعث ہے سر کی کافی بیماریوں میں آنکھوں کی بیماریوں میں کان ناگ اور داند کی بیماریوں میں اس کے علاوہ جی سینہ پھپڑے اور دل کی بیماریوں میں میدہ آنکھوں کی بیماریوں میں مکد اور گردہ مسانہ کی بیماریوں میں مردوں کی خاص بیماریاں عورتوں اور بچوں کی بیماریوں میں کام آنے والا یہ درخت ہے کفتِ افضاء اور نسیان کی بیماری کے لیے برگت کا چھلکہ اور چینی برگت کا جو چھلکا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو بہر سے چھلکا ہوتا وہ اتار سکتے ہیں ٹینیوں کے بہر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اور چینی جو ہے برابر مقدار میں ملا کر آپ رات کو ایک چھوٹی چموئی دودھ کے ساتھ لیں حافظہ کے لیے بہترین ہے اور نسیان کے لیے بہترین ہے اگر ست برگز آپ حکیم صاحب کے مشورہ سے تیار کر سکیں تو ہمرا ورک چاندی کھانے سے مقوی دماغ ہے اور خیالات فاسدہ کو ٹھیک کرتا ہے سر چکرانے کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے گنج پن کے لیے السی کے تیل میں برگت کے پتے پھونک لیں یعنی الکے سے جلالیں اور صبح شام گنج پر ملیں انشاءاللہ بال اگیں گے برگت کی کمپلیں خوش کر لیں اس کی جو کمپلیں آگے ہوتی ہیں بلکہ نوکدار سی کمپل ہوتی ہے اور ان کو خوش کر لیں اور اس کے چائے بنا کر دودھ اور میٹھا بھی ملائیں اور اس کی چائے جو ہے نظرہ اس کام کو بھی مفید ہے اگر نیند کی زیادتی ہو تو برگت کے پتے جو سایا میں خوش کیے ہوئے ہوں ایک طولہ لے کر اس کی ایک سیر پانی میں آبالیں اور ایک ماشا نمک ملا کر صبح شام وہ کعوے کی طرح پیئیں چند روز کے استعمال سے انشاءاللہ نیند آب کی نارمور ہو جائے گی یعنی نیند کی زیادتی ختم ہو جائے گی کچھ لوگ بہت شکیت کرتے ہیں کہ وہیں نیند بہت زیادہ آتی ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں لیٹھے دکھر سو نہیں ہے تو کھانا جو ہی کھاتے ہیں تو نیند آجاتی ہے تو ہر وقت اونگتے رہتے ہیں ان کے لئے یہ کعوہ بہت مفید ہے ریش برگت کو کوٹ کا ڈبے میں بند رکھیں یعنی کہ وہی جو داڑی کا ذکر کیا تھا کہ برگت کی داڑی ہوتی ہے اس کو آپ کٹیں اور گھر لائے کر چھاؤں میں سکویں اور پھر اسے کوٹ کر اور اس کی فکی سے ملا کر ڈبے میں بند رکھیں پانچ ماشا یعنی کہ ایک چمچ تقریباً اسے کاوہ تیار کریں ہرچینی اور دودھ ملا کر پیئیں جاید نفیس چاہے جو کفی امراض سے آپ کو محفوظ رکھے گی دل کی درکن تیز ہو تو برگت کے ملائم پتے اور نرم اور سبز ہوں ایک طولہ لے کر پندرہ طولہ پانی میں خوب کو اٹھان کر اس میں قطر مصری ملا کر صبح شام پلائیں امیر طوا حضرات کو اکیم صاحبان سے اگر ست برگت کی گولیاں اوپر ورک چاندی چڑھے ہوئے ہوں بنائی کہیں ہوں تو وہ ان سے مر سکتی ہوں یا اکیم صاحبہ کو بنا کر دے سکتے ہیں برگت کا چھلکہ بہت سے پانی میں جوش دے کر اب یہ دست کرنے سے خروج مقد درست ہو جاتا ہے درخت برگ کی کمپل کا شیرہ نکال کر چھے ماشا شیرہ ہو اور ڈیڑھ طولہ مصری ملا کر پلائیں بواسیر خونی درست ہوگی یہ نکسیر کو بھی اور موں سے خون آنے کو بھی دور کرے گی بواسیر بادی کے لیے پوست برگت دو طولہ کو ادھے سیر تقریبا پانی میں جوش دیں اور پاو بار رہ جائے تو پھر چھان کر ایک طولہ گائے کا گئی اور دیسی کھانڈ ملا کر نم گرم پلائیں اس سے دنوں میں بواسیر بادی ٹھیک ہو جاتی ہے برگت کی لکڑی چلا کر سرسوں کے تیل میں ملا کر مصہوبار بواسیری مصہوبار یہ نہیں لگائیں بہت از فراغت بلا تکلیف مسیج میں وہ سکرنا شروع ہو جاتے ہیں اور برگت کے دو پتے تازہ دو طولہ لے کر پاو باہر پانی میں گھوٹ لیں اور صبح شام پلائیں پشاب میں خون آنا بند ہو جائے گا ایڑیوں کے نیچے جو بواہی نکلتی ہے تو اس میں دودھ تپکانے سے بواہی فوراں درست ہو جاتی ہے اس کے علاوہ برگت کی جڑ کا چھلکہ ایک طولہ لے کر اسوے ضرورت پانی میں جھوچ دیں اور مریض کو پلا دیں مسلسل اسمار سے شکر آنا بھی بند ہو جاتی ہے ہاں باتیں ناظرین بخاروں کی طرف صفوف ریش برگت چار طولے ست گلو علائچی خرد اور تبہ شیر ہر ایک ایک طولہ کافور رہی ایک ماشا مصری ڈیرچ ٹانگ سب کو کورشن کر صفوف نہ لیں تین تین ماشا صبح شام مرا شرط اجاز یا پانی سے بھی دے سکتے ہیں پرانے بخاروں اور تبدک کے بخاروں دموی بخاروں میں مفید ہے موسمی بخاروں میں ایک طولہ شلکہ برگت جو سایا میں خوشک شدہ ہو اور آج سر پانی میں جوش دے دیں جب تین عصہ پانی جل جائیں اور ایک ماشا نمک ملا کر پلا دیں دن میں تین بار نیم گھرم پلائیں بطور چائے انشاءاللہ موسمی بخار دور ہوگا اب آتے ہیں جریان کی طرف جو آج کال آرتی سے چوتھے جوان نوجوان کو یہ مرض اس کی شکاید کرتا ہے یہ نسخہ ذرا منت سے بنتا ہے مگر اکسیرے صفت ہے اور مجرب ہے برگت کے زرد پتے تقریباً بیس تیس سیر جمع کر لیں کلو کر لیں چلو بیس یا تیس کلو پچیس کلو تیس کلو آپ جمع کر لیں اور پانی کے گھڑوں میں پتے تھونس دیں دو گھڑے پانی ہو تقریباً اس میں دو چار پیالے کم ہوتا پتے اس میں سما سکیں تو وہ ان میں آپ ٹھونس دیں اور آٹھ پیر تک اس میں رکھیں پھر لوئے کی کڑائی یا بڑے دیکچہ میں ڈال کر آگ پا رکھیں جب پتے گھل جائیں تو آگ بند کر دیں سر دونے پر آتھوں سے ان پتوں کو مل چھان لیں اور پانی کو دوبارہ پکائیں پھر آپ پتوں کو چھان لیں پشاک خالی پانی جو ہے اس کو پکانے آپ لیں یہاں تاکہ تمام پانی جل کر ان کی طرح غلیز یعنی گھڑا صاحب قوام بن جائے وہ پانی جب اڑ جائے گا تو زہر اس کے پیچھے کچھ اس میں سے نمک نکلا ہوا ہے ایکسٹریکٹ نکلا ہوا ہے تو وہ ایکسٹریکٹ نکلا ہوا ہے جو وہ کافی گھڑا ہو جائے گا اب اس میں آٹھویں صاحب کشتہ کلیم رانے نیز تباشیر ایک طولہ اور بوپھلی تین طولہ ملا کر خوب باری کر کے گولیاں ایک اکرتی کے میں آلیں پہلے روز ایک گولی پھر دوسرے دن دو گولی اور تیسے دن تین گولی روزانہ چاہے کٹھی لینے چاہے سبات پہشام لینے یہ آپ کھائیں اور سرخ مرچ اور گرم دوائیوں سے آپ پریز کریں اکیس روز کے استعمال سے جریان جڑ سے ختم ہو جاتا ہے ایک اور نسخہ جریان دور صفوف کا ہے ریش برگت ایک پاؤ لینے وہ جو برگت کی داڑی ہوتی ہے بورڈ کی وہ ریش برگت کلا دی ہے وہ ایک پاؤ لینے اور پھلی کی کر آدھ بولے مجیش پائیں تولہ تبہ شیر دو تولہ اور دیسی کھانٹ ڈیڑ پاؤ لے لیں سب کور چانکار صفوف منارے ایک تولہ صبح امرہ دودھ استعمال کریں ایک اور نسخہ آدھر خدمت ہے بہنس کا تازہ دودھ ادھا کلو اس میں پندرہ کترہ شیر برگت اور چار تولہ شید ملائیں پھر اس کو پانچ سات مرتبہ دو برتنوں میں ایسے لوٹ بڑ کریں بہت فائدہ واری چیز ہے جدیان مقوی ابائے اور صورت نزال کے لیے مفید ہے ایک اور فقیرانہ ٹوٹکا ہے کہ برگت کے دودھ کا ایک کترہ دوسرے دن دو کترے پتاشے پر ڈال کر کھائیں تیسے دن تین چونسے دن چار کترے ہر روز ایک کترہ بڑھاتے جائیں اور اکیس دن تک اکیس کترے کھائیں پھر واپس پہلے کترے پہ آجیں ایک ایک کترہ کم کرتے کرتے پھر انہی ٹھارہ سطرہ اس طرح کم کرتے کرتے ایک دن آجیں نیاید فائد کا عمل ہے ایک اور الگا سوا ٹوٹکا ہے کہ شکر سرخ کو برگت کے دودھ میں بھگو کر مکس کر کے رکھ لیں تین ماہشہ صبح شام یہ بھی جریان اور یا ممصد طبی کے لیے اور مقویبہ کے لیے مفید ہے نازم پیچھے میں نے بتایا چاریس دن تک استعمال کریں دودھ میرے خیال میں وہ کافی زیادہ ہے یہ اکیس دن والا جنرکیم صاحب نے بتایا یہ بہتر ہے اکیس کترہ یہ بھی چاریس دن کا کورس ہو جائے گا اور یہ کافی ہے اس کے علاوہ جی صفوف ریش برگت یعنی اس کی داڑی کا صفوف خوش کر کے میں آ لیں چار چار ماہشہ آپ صبح شام کھائیں اطلاع کا نامنشان مٹ جائے گا یہ اتنی مدرہ ایک کلو پانی میں اوباریں ادا کلو رہ جائے تو اسبے ضرورت اس میں مٹھا دا رہے ہیں اور شام کو آپ استعمال میں لیں دو ماہ میں آپ اپنے اندر عجیب تبدیلی محسوس کریں گے یہ کائا پلٹ نسخہ ہے اب خواتین کے لیے برگت کے جو نرم پتے ہیں دو طولہ پاؤ بھار پانی میں گھوٹ کر اس میں گھوٹ نہیں اور پھر چھان کر آپ صبح شام پیئیں کسرت عیز میں مفید ہے برگت کے پتوں کا ساتھ جس طرح میں نے پیچھے ترقیب بتائی ہے کہ ساتھ کیسے نکلتا ہے وہ اس کا ایکسٹریکٹ ہے ساتھ تو نہیں ہے ایکسٹریکٹ ہے تو برگت کے پتوں کا ساتھ ایک ماشا روزانہ کھلانے سے دیکوریا اور کمردار اور اس سے پیدا تمام کمزوری دور ہوگی آپ اپنے نزدیک جو حکیم صاحب ہیں انہیں کہیں کہ وہ آپ کو برگت کا ساتھ منا کر دیں گے برگت کی کلیاں جو کھلی نہ ہوں چار شیر وزانہ چوری میں کاٹ کر ملا دیں اور کھائیں اسے لیکوریا کمردار اور اس سے پیدا شدہ تمام کمزوری دور ہوگی برگت کی کلیاں جو کھلی نہ ہوں وہ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جی لیکوریا کے لیے کمردار کے لیے اور اس سے پیدا شدہ تمام کمزوری دور ہوگی اور کمردار بھی ختم ہوگا دھڑی جو ہے یہ برگت کی یہ سایا میں خوش کریں اور باریک بھی اس میں چار ماشہ صبح شام امرہ گرم دودھ آپ کھائیں تو بانج خواتین کے لیے یہ بہت مفید ہے ایسے فراغت کے بعد دس دن تک یہ کھائیں انشاءاللہ گودھری ہوگی اس کے علاوہ جی ہرے پیرے دس جو بچوں کو آتے ہیں ایک کترہ صرف چینی پہ یا میٹھے پہ ڈال کر اگر بچوں چینی کھانے کے قابل ہے تو اس پہ ایک کترہ ڈال کر صبح پیش ہم دیں تو ہرے پیرے دس جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر وہ چینی نہیں کھا سکتا تو آپ جوس میں ڈال دیں یا کسی شربت میں کسی میں میں ڈال کر دیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگام جو کہ بڑ یا بورڈ کے درخت کے بارے میں تھا اور اس کے اور بھی بیشمار فائدہ ہیں یعنی کہ وہ دانتوں کے منجن مرائے جا سکتا ہے مسورے ٹھیک ہو سکتے ہیں الٹی کریے بھی اس کا نسخہ ہے اسی طرح کاوش آب پینے اس میں لاشی ڈال لینی ہے تو یہ بیشمار فائد کا عمل ہے سر سے لے کر پاؤں تاک کافی مراز کا عطا کرتا ہے تو درخت ہے بھی بہت بڑا اس کے کام بھی بہت بڑے ہیں تو آپ آج تیم بھی صورت زیادہ ہو گیا ہے ڈاکٹر قاضی افضار لکھ صدیقی کو آپ اجازت دیں اور امید ہے انشاءاللہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے اور اللہ حافظ پاکستان زندہ بات